21 صدی میں پاک فوج دنیا کی بہترین افواج میں شمار کی جاتی ہے اس کی مہارت جوان مردی حکمت اور دانش کا لوہا دنیا بھر میں مانا جاتا ہے اسلام علیکم میں ہوں سحیل مقبول اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری انفورمیشن پروائیڈر ناظرین پاک فوج نے اسکری تاریخ میں یہ مقام کب کیسے اور کس طرح حاصل کیا اس کے باوجود کے تقسیم ہند کے وقت پاکستان کے حصے میں شاید ہی فوج کی کوئی یونٹ مکمل اور مسلح حالت میں آئی ہو پھر آتے ہی تنکو کی طرح بکری ہوئی اس فوج کو وادی کشمیر میں بھارتی فوج سے مقابلہ کرنا پڑا جس نے انگریز فوج کے تمام اساسوں، اسلحی زخیرہ گاہوں اور اسلح بنانے والی فیکٹیوں پر قبضہ کر کے ایک جارہانہ قوت کی شکل اختیار کر لی تھی دو برپور جنگوں اور پے دربے ازماشوں سے اہدہ ہونے کے باوجود پاک فوج کو آج اگر دنیا کی بہترین افواج میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کا کریڈٹر بلا شعبہ اس کے ان افسران اور جوانوں کو جاتا ہے جنہوں نے نامساد حالات کے باوجود امت اور حوصلہ نہیں ہارا اور دل جمعی سے آگے قدم بڑھاتے گئے ایسے ہی چند افسران اور جوانوں کو نشانے حیدر اور دیکھر علا فوجی عزازات سے نوازا گیا لیکن اس کے باوجود بے شمان افسران اور جوان گمناہی کی زندگی گزار رہے ہیں یا جامع شہادت نوش کر کے اپنے رب کے مہمان بن چکے ہیں ناظرین پاک فوج قابل فخر ادارہ ہے تجربے مہارت اور جام فشانی اپنے مقصد سے لگن کے اعتبار سے دنیا بھر میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے یہ وہی فوج ہے جس نے دنیا کی دوسری بڑی سوپر پاور سویت یونین کو اپنی اعلی حکمت عملی سے شکست فاس سے دوچار کیا سفید روسی ریچ اپنے ہی ناخنوں سے زخمی ہو کر افغان سے بھاگ نکلا تھا اور پھر اس کے جسم کے ٹکڑے ہو گئے جس سے وسطی ایشیا کے اسلامی ریاستیں وجود میں آئیں جن پر روسی سامراج نے صدیوں پہلے سے جبری قبضہ کر رکھا تھا آج کے دور میں امریکہ بے شک دنیا کی واحد سوپر پاور ہے اور اصلے کی جدیدت کے اعتبار سے اس کا کوئی ثانی نہیں لیکن جب میدان جنگ میں جذبہ ایمانی اور جنگی حکمت و دانش کی بات آتی ہے تو ہر کسی کی نگاہیں پاک فوج کے غیور نڈر اور دلیر جوانوں کی طرف اٹھتی ہیں لڑائی کے میدان ہو گولیوں کی بوچھاڑ ہو ٹینکوں اور توپک گھنگرج پاک فوج کا جوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور نعرہ حیدری کے نعرے لگاتا ہوا دشمر پر ٹوٹ پڑتا ہے برستے گولوں اور چنگارتے مزائلوں میں اپنی فکر نہیں ہوتی بلکہ حکم خداوندی کے ساتھ ساتھ وطن عزیز کی حفاظت اور سینئرز کے حکم کی تکمیل ہی ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے بلا شبہ پاک فوج کے یہی وہ جوان ہیں جو سر پکف برفانی چوٹیوں کے برفانی مورچوں پر ہتھیار سنبھالے جارہانہ انداز میں دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم روکے ہوئے ہیں پاک فوج کے یہی وہ عظیم مجاہد ہیں جو برفانی پانی میں کھڑے ہو کر نہروں اور دریاؤں پر جنگی مقاصد کے لیے پل بناتے ہیں یہی وہ جری جوان ہیں جو خاردار بلندوں بالا درختوں پر چڑھ کر تاروں کو سینکڑوں میل دور تک بچھاتے ہیں یہی وہ عظیم لوگ ہیں جو بھوکے پیاسے اپنے اہل خانہ کے غم و خوشی سے بے نیاز وطن کی سرحدوں پر اپنے لہو سے حریت اور بہادری کی داستانیں رکم کرتے ہیں دورانے سلاب اپنے ہم وطنوں بڑوں بچوں اور حاجت مند لوگوں کو اپنے کندوں پر بٹھا کر محفوظ مقامات تک پہنچاتے ہیں جو زلزلی کے جان لیبہ افات میں بھی اپنی جان کی پروار نہ کرتے ہوئے ہم وطنوں کی دل و جان سے مدد کرتے ہیں قومی تمیر و ترقی کے کاموں میں بھی پاک فوج کے جوانوں کی داستان کم طویل نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاک فوج اور اس کے غیور نڈر اور بادر افسران اور جوانوں پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے معزز ناظرین عالمی سطح پر افواج پاکستان کے کردار کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اقوام متحدہ کی جانب سے دنیا کے بیچترز ممالک میں بھی امن و امان کی بھالی اور تمیر و ترقی کے لیے تائنات کیا گیا پاک فوج کے جوانوں نے بہترین تربیت جذبہ ایمانی کو بروے کار لاتے ہوئے نہ موافق حالات زمینی پسے پردہ حقائق سے نہ آشنائی کے باوجود ایسا غیر جانب درانہ اور شاندار کردار آدھا کیا کہ نہ صرف امن و امان کے حوالے سے مطلوبہ مقاصد حاصل ہوئے بلکہ مقامی لوگوں میں بھی پاک فوج کے بارے میں احترام کے جذبات پیدا ہوئے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ عالمی سطح پر پاک فوج کی پیشہ وارانہ تربیت اعلیٰ قاہدانہ صلاحیتوں کا اطراف کیا گیا جو نہ صرف افسران بلکہ جوانوں کے لیے بھی کسی اعزاز سے کم نہیں ہے واپٹہ کی بھالی اور بلوچستان کے میگا پروڈجیکٹس کے حوالے سے بھی فوج کے کردار سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا ایٹمی پروگرام کی حفاظت اور تکمیل میں فوج کا کردار کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ورلٹریٹ سینٹر اور پینٹاگون پر حملوں کے بعد عالمی سطح پر جو جارہانہ تبدیلیاں رونما ہوئی ان کے تناظر میں اگر قومی وفات کو پیش نظر رکھ کر فیصلے نہ کیے جاتے تو آج نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کی صورتحال یکثر مختلف ہوتی اس حوالے سے فوج اور فوجی قیادت کے تدبر دانشو اور حکمت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا جن کے بروقت فیصلوں کی بدولت پاکستان عالمی طاقتوں کی دشت گردی اور اطاق کی زد میں آنے سے محفوظ رہا